اسلام امید کرتا ہوں سب خیر کردئے سے ہوں گے اور روٹینوں کے انتظار کر رہے ہوں گے پچھلا ہفتہ بہت ہی کوئی زیادہ مصروف تھا میں نے پوری کوشش کی مگر میں ویڈیوز نہیں بنا سکا میں اس کے لئے معذر چاہوں گا کوشش میں بھی پوری ہے کہ مصروفیات ختم کرنے کے ٹوٹلی چیزوں پہ آؤں مگر آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے ساری چیزوں میں ختم کرنے میں بھی باقی مصروفیات ہو گیا جو ہماری last prediction تھی وہ میرے start miss ہو گیا ورنہ ہمیشہ کی طرح اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بولا اور کیا ہوا مگر مجھے اچھے سے یاد ہے آپ لوگ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس ایریے سے کہیں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں سے selling بن سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے market 31 1925 تک آئی تھی اور last ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے selling ہی آپ کو بتایا تھا اور market selling نہیں گئی وہاں سے تقریبا آج کی طرف آتے ہیں آج کیا market کہنے جاری ہے ساتھ میں آپ کو میں کوشش بھی کروں گا سکھانے کی levels وغیرہ ساتھ چیزیں اس میں سب سے پہلی چیز کو ہم نے تین طریقوں سے ہم بتا لگاتے ہیں کہ ہم نے trade کس طریقے سے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کرنا ہے کہ buy کرنا ہے یا sell کرنا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ وہ آج بھی selling دکھائی جائے لی ہے اگر ہم ویلیم کی بات کریں بہت زیادہ credit اس کو buy میں پہنسا ہوا ہے اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو nfp پہ buy کا move دکھایا گیا اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ کے buy کیا کہ market یہاں سے buy میں جانے والی ہے تو میرا یہ معنی ہے کہ market کو اس کے opposite لے کے جائے جائے گا یعنی کہ selling لے کے جائے جائے گا آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے اگر selling کر دیا تو selling کہاں سے کر دیا اور اگر ہم نے buying کر دیا تو buying کہاں سے کر دیا اس کے لئے دوسری چیز ہم نے levels لگانے ہوتے ہیں levels کی اگر ہم باغ کریں تو اگر میں m15 پہ آپ کو دکھاؤں تو یہ area اگر آپ دیکھیں کیونکہ اس وقت move market میں بہت زیادہ نہیں ہے تو جب move market میں بہت زیادہ نہیں ہوتی تو میں ایکسر کیا کرتا ہوں کہ میں چھوٹے time frames پہ بھی جو ہے لے آتا ہوں levels کو اپنے تاکہ ایک اچھا idea جو ہے وہ میں market کا لے سکا ہوں تو اگر چھوٹے time frames کی guys ہم بات کریں تو یہ area آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ area پہ کافی market نے چل مچائی گھومتی رہی گھومتی رہی گھومتی رہی اور اگر میں اسی کو h1 پہ بھی آپ کو دکھاؤں تو دو بار پچھلے سے دو جو h1 کے candle ہیں وہ بلکل exact اسی area کو test کر کے جو ہے وہ واپس آئے ہیں تو selling کے لیے ایک ہمارے پاس یہ area کافی اچھا ہمیں نظر آ چکا ہے کہ یہاں پہ ہم selling opportunities دیکھنی ہیں ایک منٹ کے اور اچھا اس کے علاوہ ابھی اگر ہم کرن آہ ریدم دیکھیں گول کا تو وہ بھی selling کی طرف ہی جا رہا ہے اس کو ہم اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو last area ہے جہاں سے مارکٹ reject ہوئی ہے اس کے کے نیچے بھی اگر مارکٹ جاتی ہے تو ہم اس میں سیلنگ ہی دیکھیں گے اور لو لیول اگر ہم لگائیں اس کا تو وہ بنتا ہے یہاں یہ لیول میں نہیں کیوں لگائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے لویس اگر ہم بات کریں تو مارکٹ ان لیول کو بار بار ٹیسٹ کر کے واپس ہیں تو اب ہمارے پاس ایک آج کی یہ کلیر چال بنتیوی نظر آئی ہے کہ اگر بریک ہوتا ہے 1934H1 سے یعنی H1 کا ایک کینڈل اس سے نیچے بند ہوتا ہے تو مارکٹ جائے گی کہاں 1930 کو ٹیسٹ کرنے اور یہاں سے ہوپولی مارکٹ ریٹرن ہو کے دوبارہ اسے یہ کو ٹیسٹ کر کے آئے گی سیل میں کیونکہ لوگ پسے میں بائے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس یہ کلیر پکچر آگئی ہے آج کی ٹھیک ہے اچھا دوسری کلیر پکچر کہہ ہے کہ اگر یہ جو ریجیکشن ہو لی ہے یہ فیک ریجیکشن ہو اور مارکٹ اس کو بھی بریک کر کے دوبارہ چلی جائے تو آپ نے سیلنگ دیکھنی ہے 1938 سے لے کے 1940 کا یہ ایریہ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے سیلنگ اور یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا پروفٹ دے کے جا سکتی ہے کچھ اس طریقے سے کافی آسان ڈائریکشنز ہیں آج کے لیے اگر ہم بات کریں تو آج کی ہمارے پاس کافی اچھی اور آسان ڈائریکشنز ہیں اچھا اس وقت تو ہمیں سیلنگ ہوئے وہ آہ کافی اچھی پکچر دیکھ رہی ہے مگر اس وقت آہ آپ نے نظر رکھنی ہے آہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے لبنان اور اسرائیل کا آہ کافی جگہوں سے جو ہے وہ رومرز پھیلائے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ آہ پریپیر ریشن کر رہا ہے لبنان پہ اٹیک کی اس کے راوہ سوڈی عرب نے اور یوں اے ہی بیسیز نے بھی اپنے سیٹیزنز کو وہاں سے نکالنے شروع کر دیئے تو مہادر جنگل اگر کوئی اس طرح کا کانفلکٹ اور سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے اوریڈی یوکریرین اور ریشیا کا کانفلکٹ چل رہا ہے جس نے گونڈ کو اپنے ہائے پہ پہ پہنچایا تو بہت اچھے چانسز ہیں کہ گونڈ مزید بائنگ کی طرف جائے گا اور میں یہ لگتا رہا آپ کو کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ اس بار کافی چانس ہے کہ گونڈ اپنا ہائے جو ہے وہ آپ تک کا ہائے وہ بھی توڑ سکتا ہے آج کوئی فرنیمنٹل نیوز نہیں ہے مگر آپ آہ نظر رکھیں آہ کیونکہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس ایریا پہ تو آپ الجزیرہ پہ چیک کر سکتے ہیں یا آہ خود صرف بار بار سرچ کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے اچھے اچھا اس میں ایک چیز ہے کہ اگر فرس کر لیں کہ اس حوالے سے کوئی نیوز آتی ہے اور گولڈ بریک کرتا ہے ون نائن سٹری نائن کہے گیا تو یہ جائے گا ٹیسٹ کرنے ون نائن فور پائیو کو تو یہ میں ویسی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کوئی سنیری ہوتا ہے تو گولڈ ٹیسٹ کرنے جائے گا اسے ہی کو دیکھیں مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ لوگ کو میں بتا چکا ہوں کہ اکثر کیا بیشتر جو ہے نائنٹی پرسن لوگوں کو لاؤس کروایا جاتا ہے اسی وقت سے جو ہے سمارٹ مینی پیسہ کماتا ہے اگر آپ بائے کر رہے ہو تو دوسرا کوئی سیل کر رہا ہوگا تب بھی آپ بائے کر پا رہے ہو تو آپ سے بچیس خرید رہے ہو تمام اور مختصر ہوں تو اگر آپ کو پروفت ہو رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پروفت ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے آسان اس میں اگر میں آپ کو سمجھا ہوں سمارٹ منی جب کیا ہے سمارٹ مینی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس دنیا کا بن پرسنٹ آہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس دنیا کی ساری پاور پیسہ پڑا ہوا ہے اور وہ کی Lancer کرتے ہیں کہ وہ ٹریڈرز کو ٹرائپ میں فساتے ہیں پوری مارکٹ مینپلیشن ہے کوئی بولے کہ یہ ٹیکنیکل پہ چلتی ہے فنڈیمنٹل پہ چلتی ہے سب لولی پاپ ہے اصل میں یہ پوری مارکٹ جو ہے وہ مینپلیشن پہ چلتی ہے جہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اچھا عوام کا چند پھنس چکا ہے اس کے اگے اس مارکٹ کو لے کے چلے جاتے ہیں یہ جائزی بات ہے اصل حضوں میں میں اگر بتاؤں فرص کرو کہ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل آپ سب کی جو نیٹ ورٹ ہے وہ پچاس کروڑے ایک میں مثال دے رہا ہوں اس کو مثال تک رکھئے گا اور میرے پاس جو ہے وہ سو کروڑے ٹھیک ہے آپ سب کے پاس پچاس کروڑ میرے پاس سو کروڑ اب میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے اپنے پیسے لگا لگا کے تھوڑے تھوڑے پیسے لگا لگا کے مارکٹ کو بائے بھی لے کے گیا جب میں نے دیکھا کہ پورا پچاس کروڑ کی عوام جو ہے وہ بائے میں بیٹھ گئی ہے میں نے ان سے یہاں پہ خریدا تو ساری میں نے یہاں پہ بیچا اب مارکٹ کو میں مزید جو میرے پاس پیسہ تھا اس سے میں مارکٹ کو سیل میں لے گئی گیا اس کے بعد میں یہی پہ وہ جو آپ لوگوں سے چیز میں نے سو کی بیچی تھی آپ کو وہ میں دوبارہ آپ سے پچاس کی خرید ہوں گا آپ کا پچاس کا نقصان ہوا میرا پچاس کا فائدہ ہو پھر میں مارکٹ کو اوپر لے کے جاؤں گا آپ پوری ہوا پھیلا ہوں گا کہ مارکٹ مزید بائے میں جائے گی اب وہ جو میں نے پہلے سو روپے میں آپ کو چیز بیچی تھی اور پچاس میں خریدی تھی وہ ہی چیز دوبارہ میں آپ کو دو سو میں بیچوں گا اور دوبارہ مارکٹ کو ریورٹس کر کے اس کو میں سو پہ لے جاؤں گا اور آپ لوگوں سے دوبارہ سو روپے میں وہ چیز میں کماؤں گا تو آپ لوگوں کا نقصان ہوا ڈیٹھ سو ملا ہوا ڈیٹھ سو کا پروفٹ اس طریقے سے آسان لفظوں میں یہ منپلیشن کرتے ہیں سائل چیزیں کرتے ہیں اور لولی پاپ دے کے مام جیسے چھوٹے ٹریٹرز کو اپنا فائدہ ہونا ہوتا ہے تو گائز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی کچھ نیا سکنے کو ملا ہوگا پلیز ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کلک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارے پیغام پہنچیں دعاو میں آز رکھیں اللہ حافظ